سو پاکستان کی طرف سے بھومرہ کے بارے میں کیا بیان آ رہے ہیں کیونکہ بھومرہ کی بہت زیادہ چرچہ ہے انڈین ٹیم میں اگر وہ آ جاتے ہیں اور صحیح پرفرم کرتے ہیں تو اسٹرونگ ہو جاتی ہے کافی زیادہ ہماری ٹیم اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ پاکستان سے کیا آ رہے ہیں بیان بھومرہ سے نہیں ڈرتے امار اکمل میر صنواز شریف کرک کومیڈی کے اس ایپیز دیکھتے ہیں ویسے بھومرہ سے کافی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے ٹیم لیکن اگر وہ پرفرم کریں تو ہمرا کا خوف پاکستانی ہوئے دل سے کیا نکل چکا ہے دیکھتے ہیں دوستو کرکٹ کی دنیا کے اندر بہت کچھ ہو گیا ہے آپ لوگ مجھے بتاتے نہیں ہو نا مجھے خود ہی پتا کرنا پڑتا ہے سنے کہ میرا دوست اکو جو ہے وہ نواز شریف کو مل لی ہے یار سنے ایک زمانے میں وہ امنات خان سابق بھی مل لی ہے اس کے علاوہ ہی بہت ہوئے انڈیا اور آئرلنڈ کی بھی سیریز چیل رہی ہے دوسرا مائچ بھی ہو رہا ہے جس کے اندر موسو آف بھی انڈیا جیت رہا ہے لیکن سب سے بڑی جو ہائی لائٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دوست عبداللہ شفیق جو ہے انہوں نے کوئی بیان دی ہے جس کے بارے انہوں نے بڑی 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 باتیں کر دی ہیں بھومی کے بارے میں کہ ہم لوگ ان سیسن میں کسی نے پوچھا کہ یار اسیا کب کے اندر کو جو بھومی کی واپسی ہو چکی ہے انڈین ٹیم کے اندر تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تو اس نے کہا نہیں مجھے کیوں ڈر لگے گا ہم لوگ تو خیلتے ہیں نسیم کو شاہین کو اور روفی کو تو اچھی بات ہے کانفیڈنس پہ بہت پسان آتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اوور کانفیڈنس بھی جو ہے نا اسے بھی مجھے تھوڑا بہت ڈر لگتا رہتا ہے کیونکہ بھومی کو ہم نے میرا خیال میں ایسی ہی کوئی دو وکٹیں دینی ہوتی ہیں اور اس کے بعد دو وکٹیں جو ہم پینک میں دے دیتے ہیں تو چار وکٹیں آپ کی چلی جاتی ہیں اور ٹاپ آرڈر آپ کا پورا جو واپس گیا ہوتا اس کے بعد اینڈ میں جو نیچے آ رہے تھے انہی ماسوموں میں سے کوئی ایک جو ہے بریلینڈ قسم کی ستر پچھتر رنس کی انہیس کھیل ہے ترے سے کوئی مجھے دینی پندہ کہتا ہے بابی اس نے میچ بچاریا کو تارگیٹ سیٹ کر لیا ادروائیس اسی طرح بڑے پریشر کے اندر آ کے ہم ایک دو وکٹیں بھی اگر اوپر سے گواہ بیٹھے ہیں تو نیچے جتنی جو ہے نا دو چار تو پینک میں ہم ویسی نکال دیتے ہیں تو بڑی بات نہیں کہنی چاہیے میں ویسے پرسنلی جو ہے وہ بڑا اس چیز کے اوپر ہو رہا تھا کہ بھومی صاحب بڑے وقت کے اوپر باپس ہیں اور کیا ہی اس کا کوئی ریٹرن ہوا ہے آئرلینڈ کے ساتھ میچ تھا جو بھی ہو لیکن پہلے اوپر کے اندر دو وکٹیں لے کے چلا گیا اور وہ یہی تھا اوپر جس کی ویسے جیت گیا ورنہ دو پر لوس کے اوپر صرف دو رن سے ہی جیتے ہیں ان کے آگے پیچھے دو آؤٹ ہو چکے تھے اور کچھ بھی ہو سکتا تھا تو وہی جو شروع میں اس نے سٹارٹ دی دیا تھے اپنی ٹیم کو اسی ویسے جیت گیا میرے خامے کپتانی بھی یہی کر رہے ہیں میرا دوست پانڈو جو ہے اس کو سائٹ پر کر دیا گیا ہے لیکن یہ ابھی اس کی انجری ونجری اور پتہ نہیں اس کا کیا صورتحال چل رہی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ میرا پانڈو تو بالکل ٹوٹلی فٹ ہے ایک اور ہائیلیٹ بھی ہے وہ یہ ہائیلیٹ ہے کہ ہمارے بنگلہ دیش کے ایک پلیئر ہیں نائم شیخ کر کے نام ہے ان کا اور ان کی کوئی ٹریننگ ہو رہی تھی ان کا جو مائنڈ کوچ ہے وہ ان کو ٹرین کر رہے تھے یہ ایشیا کپ سے پہلے ان کو تیار کرنے کے لیے اور ان نے کچھ اس قسم کی ان سے حرکت کروائی ہے اگنی پریقشا یہ کیا ہے ایسے لوگ اکثر ہمیں ریلے سٹیشن کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں جو کہ اسی قسم کے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں کس قسم کا ٹرینر ہے اس کو کس سرکت سے لے کے آرے ہوتے ہیں اگلی جو ٹریک ہے نا مجھ سے یہ کروا رہا ہوگا کہ ایک ہلک کے اندر تلوارے ہوتا رہا اور پھر وہی سے باپس بھی نکال رہے ہوں گے یا پھر وہ جو ہے نا یو چٹ کی بجا کے ڈریس چینج ہو جائیں گے سب پلیئرز کے بگر مرگیاں زبا کر کے جو ہے ان کا خون پر لار ہوگا پتہ نہیں کیا کچھ ہے مجھے تھے کالا جادو لگ رہے ہیں یہ سارا یہاں پہ ہونے لگا ہے یہ وہ میں نے پہلی بتایا تھا آپ لوگوں کو پچھلی اس کے اندر بھی ساپ نکل رہے تھے نا شریلنکا کے اندر لنکا پریمیرلی کے اندر یہ وہی ناغن ہیں یہ آکے گھسے میں یہ روپ دھارن کر کے آکے سب پیچ ریپورٹ اور گراؤنڈ ریپورٹ انفیکٹ لے رہے ہیں بیسے جوک سر سائیڈ میرا خاند میں یہ وہ اپنے فیر کو اوورکم کرنی کے لیے انہوں نے اس قسم کی کوئی ڈریل رکھی ہوگی کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ فاسٹ بولنگ سے نہ ڈریں کیونکہ آگ کے اوپر بھی چل سکتے ہیں اس کی بھی میرا خاند میں کوئی ٹریک ہوتی ہے کہ آپ جو ہے پاؤں پورا رکھیں پنجے رکھ رہے ہو یا فورا فورا اٹھا رہے ہو تو اسے بھی کوئی پاؤں جل جاتے ہیں تو اس کی کوئی ٹریک شرکی ہے جس سے انہوں نے کروا ہے لیکن چلو اگر تو یہ کام کر جاتا تھا اگر نہیں کرتا تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ کوچ کے در سے پکڑ کے لائیں باہر جو ہے وہ اسے قسم کی جو فیرز ہوتے ہیں ان کو اوورکم کرنے کے لیے سکائی ڈائیونگ ہوتی اوپر سے چلانگیں مار رہے ہوتے ہیں پچاس ہزار فوٹ کی بلندی سے اور ہمارے یہاں پہ کوئیلوں پہ چلا جاتا ہے ویسے یہ جو جتنی بھی شائر حضرات وغیرہ گزریں وہ اپنے آشک مشوقوں کے لیے میرا خیال میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے خیر وہ پیسری ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ آقیب جاوید نے جو خوبصورت قسم کا کومنٹ کیا ہے نسیم کے بارے میں جس کے اندر انہوں نے زمان کو کہا ہے کہ زمان نسیم شاہ سے زیادہ بہتر بولر ہے اس کو ٹیم کے اندر ہونا چاہیے بہت ہی چھوٹی حرکت کی تھی اس کو پر نسیم شاہ کا ریفلائی بھی آگی جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کبھی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ بھی کمپیر نہیں کیا ہے سب بھی مجھ سے بہتر ہیں میں کسی سے بھی بہتر نہیں ہوں اور مطلب انیس بیس سال اس کی عمر ہے بچے کی اور اتنا مچور جواب اس نے دے دیا ہمارے آقیب صاحب اس سم کو کوئی جواب نہیں دے سکتا ہمارے جتنے بھی لیجنڈز کے بارے میں میں پتہ نہیں کتنی اپیسوڈز میں پہلے بھی بول چکوں گے اس سی سم کی چسد حرکتیں ان سے کروالو بس اب آپ دیکھیں نا کہ اتنا بڑا ٹورنومیٹ آ رہا ہے اس سے پہلے آپ اپنے جو سٹار پلیئرز ہیں ان کے ک دنٹ کر رہے ہیں کیونکہ انڈسٹری کے اندر آپ جو مرضی کہتے ہیں کہ آقیب جائے بھی اندرے ٹائرڈ ہے فلانہ یہ وہ لیکن جو پوری ایک جو سرکل ہوتا ہے اس کے اندر پتہ ہے کہ یہ کونسا کوچ جو ہے وہ اسپیکٹیڈ ہے کونسا نہیں ہے پھر یہ بچے جو ہیں ان کو بالنگ کرتا ہوا دیکھ ان سے ٹپس وغیرہ لیتے رہتے ہیں اور کل کو آپ کی جو منٹورز ہیں وہ ہی آپ کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہوں آقیب صرف اگر بس چلے نا تو وہ پاکستانی ٹیم کا ن ہم چینج کر ہی پاکستان کلندرز کر دیں کیونکہ بس صرف لاہور کلندرز ہی کھیل رہے اور کوئی بھی نہیں کھیل رہا اسپادہ چل گیا یار آپ کی جو لیگ ہے اس نے کوئی عزت وغیرہ آپ لوگوں کے لیے رکھ لیے تو آپ سے نا حضم ہی نہیں ہو رہی باز ہوگا اللہ تعالی ہمیں اسی لیے نہیں دے رہا ہوتا کیونکہ ہم حضم ہی نہیں کر سکتے ہم یہاں پر رو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں کس چیز کی کمی ہے ہم میں تو بڑا زرہ ٹیلنٹ ہے اور اتنے ٹ عزم کرنے کی وہ نہیں ہوتی دو ٹروفی انہوں نے جیت لی اب اس قسم کے بیان آنا شروع ہو گیا ان کو سب پتا ہے کرکٹ کے بارے میں پہلے میں خبہ بابر آزم کے بارے میں بی سی قسم کے بیان آ رہے تھا ہمارے لیجنڈ کی اور اب جو ہے وہ نسیم شاہ کے بارے میں اور اس انیس سال کے بیس سال کے بچے جو جواب دے دی ہے اس سے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں کچھ ابھی بہت سے جو ہماری عوام ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہوگی نسیم شاہ نے بڑا بہتر جو ہی جواب دے دی ہے تو اس نے بڑے اچھی طرح سے ہینڈل کی ہے لیکن ایسی باتیں جو نا وہ دل میں کئی نہ کئی رہ جاتی ہیں وہ آپ کو اثر ضرور کرتی ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بڑا زبردست جواب دے دی اور بس ختم ہو گیا لانت تو اس رپورٹر پہ بھی ہے جو اس سے اس سمجھ پوچھ رہا ہے تھرڈ کلاس حرکتیں ہی تم نے کرنی ہے اگر اس بندے نے اگنور کر بھی دیا تھا اس طرح کی بکواست اس کے جا کے پوچھ رہا ہوں اس کے موہ کے اوپر بیٹھ کے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں یہی بڑی گھٹیا حرکتی نہیں کئی نہ کئی نہ کئی یہ سب باتیں جو نا ویسے تو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑا اچھا جواب دی ہے بہت مچور جواب دی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہم سب انسان ہوتے ہیں کئی نہ کئی دماغ کے اندر دل کے اندر وہ بات رہتی اور وہ افیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری جرنلسٹ ایسے ہیں ہمارا فلانا بند نے یہ برائی کر دی ہمارے اپنے لوگ سپورٹ نہیں کر ہوتے ہیں ہمارے اپنے لیجنڈز تو پہلے جو کرکٹ کھیلتے ہیں جنہوں نے کرکٹ سے سارے پیسے بنایا ہے وہ تو اپنی جیلیزی سے باہر نکل ہے نا کیونکہ یہی لگتا ہے کہ صرف ہمیں جو سلام کرتا ہے آکے بس وہی سب سے بیسٹ پلیئر ہے اور کوئی بھی پلیئر نہیں ہے ہم سے بڑا کوئی سپر سٹار نہ آیا تھا نہ آئے گا بھائی آکیب سر نے اگر کوئی بیان دینا ہی تھا تو وہ اس قسم پر دے دیتا ہے کہ ہر زمان کا جو ہے وہ کالٹی بل بلکل اس وقت پاکستان کے جو بھی پیس اٹیک ہے اس کے بلکل میچ کرتا ہے وہ کسی ایک کا نام لے کے اس کو سنگل آؤٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا بنتی تھی کہ نسیم شاہ سے بہتر ہے یا سکلین مستار سے بہتر ہے بھائی کیوں وہ کس پرسل ہونے کی کیا ضرورت ہے خیر آکیب بھائی نے جو ہے میرا خیال میں یہ پہلے بابر آسم کے برے میں اسی قسم کے بیان دیئے ہوئے تھے کہ ہم تو اس کو آؤٹیں نہیں کرنا چاہتے تاکہ جو ہے وہ ٹیم ان کی ہار جائے اگر یہ بیٹنگ کرتا رہا ہے بہت ہی خوبصورت بیان وہ بھی تھا ان کی جو وہ ٹیم کا کپتان تھا نا جو میں پچھلے کوئی نو سو سال سے ان کپتانی کر رہا تھا جو صرف کپتانی کی سیٹ کے اوپر ٹیم کے اندر تھا نا بیٹنگ تھی نا باولنگ تھی اس کو بھی میرے خیال میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندر رکھ لو یار تاکہ ان کو تھوڑا سا چین مل جائے بلکہ ان کو رکھ لو ان کو پلائنگ 11 میں آکیب سر کو ہی رکھ لو خیر ہو در انگلیٹ سے کچھ خبریں بغیرہ آ رہی ہیں جس کے اندر سٹوکس جو ہیں وہ سنایا کہ واپس آپ کے مل کپ کے اندر میں پہلے پیشری ویڈیو کے اندر بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یار تو بھائی توڑا ریسٹ ویسٹ کر لے تو نے بھی جان نہیں چھوڑنی ہر دفعہ آکے جو ہے وہ دوسری ٹیم کو فانل کے اندر آکے جا رہا تھا نیوزلینڈ کو بھی رلایا تھا ہمیں بھی رلایا دیا تھا ورلڈ کپ کے اندر خیر ہم تو ویسے بھی اکثر کہہ رہا ہوتے ہیں کہ شاہین شافری تھی اگر اس دن پورے آور کر رہا تھا بھئی کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اس سے پہلے جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر رہا تھا انہوں نے بالکل پارک کیا تھا بس کو اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آخری دو تین اوور کے اندر ہی ہم جا کے رنز بنائیں گے تو اتنے بھی ہم نہیں ہیں قابل کی اس وقت روک لیتے ہیں بھر بھی ٹھیک ہے دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے خوش رہے ہیں ہم سوچتے ہی رہے ہیں کہ اگر شاہین اس دن فائنل کے اندر انجر نہ ہوتا تو کیا کر رہا تھا کچھ بھی نہ ہوتا بھئی یہی ریزلٹ ہوتا الٹا ہم اور گالیاں بھی دے رہے ہوتے کہ یہ بڑے چیمپین بنے بڑتے ہیں جو فائنل میچ اس کے اندر آ کے ظلیل ہو کے چلے گئے اچھی بات ہے اس نوٹ کے اوپر کم از کم جو سوفٹ کارنر تھا وہ ہمارا رہینی کے ساتھ رہا ہے تمہارے پلیئرز کی عزت بچی ہے اسے نے خیری سٹوک صاحب واپس آگے ان کو بتانی کو بٹس ایپ کے اوپر میسج آتے ہیں یا کسے لول لول کر کے جوابیں دے رہے ہوتے یہ الگ انہوں نے چکر بنایا ہے اسی نے میں ہمیں یہ مسئلز آدل راشد کو بھیجے ہوئے تھے وہ بھی آگز لول لول کر رہا تھا ہنستے کھیلتے جو آ جاتے ہیں ہنستے کھیلتے چلے جاتے ہیں پاکستان کا مذاہر پڑا رہتے ہیں کہ شاید عفیدی نے چار سو دفعہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا خود یہ لوگ جو ہیں تین ہزار دفعہ کر چکے ہیں اور پھر تین ہزار دفعہ واپس بھی آ چکے ہیں مہین علی بھی اسی طرح واپس آئے حضروں نے پتہ نہیں کہ امیلی بھی زخمی کر کے بیٹھے مو سے بولیں کرا رہا تھا وہ بچارہ لیکن پھر بھی وہ کرا رہا تھا بھئی اپنی باری میں یہ سب لوگ بھول جاتے ہیں خیر آپ اس کے بعد ہے مجھے نہیں لگتا کہ سٹوکسی جو ہے نا یہ انڈیا کی پیچس کے اوپر کوئی زیادہ کام کر سکے گا ہاں ٹھیک ہے اگر وہ ان مشکل پر چچک پر اس طرح مار رہا تو تو ادھر بھی آ کے مار رہا کہ نہیں مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا کہ یہاں پر آ کے گیم کچھ اور ہی ہو جائے گی در کچھ سے اور طرح کے پلیئرز ہی جو ہیں وہ چلیں گے اور انہوں نے بس صرف پچھتا نہیں ہے بعد میں کیوں ہی آیا ہوں ریٹائرمنٹ سے واپس بریکنگ نیوز یہی ہے کہ میرا دوست اککو جو ہے وہ نواز شریف کو مل کے آئے ہیں اور یہی صحیح ٹائم ہے ایک زمانہ تھا جب پرائم میریسٹر تھے عمران خان تو ان کو بھی مل کے آئے تھے اور اب نواز شریفت ان کو بھی مل رہے ہیں بس دوست جنہ سے نے گیم پوری رکھی اس کو پتا ہے کہ کس موقع پر کس سے بات کرنی ہے سوائے اپنی گیم کے اوپر کونسٹریٹ کرنے کے باقی سب چیزوں پر ہر جگہ سے زور لگایا ہے بھائی نے میرا خیال میں بس میرے دوست آپ کی عمر شمر ہوگی ہے کیوں یہ سب کر رہے ہیں ٹھیک ایڈمیٹ کر لیں یو ایس وغیرہ چلیں جنہوں ضرور جا کے یہی کہا ہوگا کہ دیکھو بھائی مجھے لے لوں نہیں تو پھر مجھے بھی مجھبور ان یو ایس سے جانا پڑے گا اور پاکستان کی بڑی بندہ بھی ہوگی بھائی ہم نے کام تو نہیں جھے لیے تیری بھی سہے لیں گے یار کوئی نہیں جیدر جانا ہے تو انہیں امریکہ شمریکہ کھٹ منڈو جیدر سے بھی کھیلنا ہے کھیلو بلکہ میں تو کہتا ہوں گی ایسے کے ٹیم میں جور پاکستان کے اوپر آ کے سنچریہ مارو ٹیسٹ کے اندر سنچریہ مارو خیر اللہ سب کی دلوں کی مرادیں جو پوری کرے ان کی بھی جو بھی مسائل ہیں ان کو بھی پورا کر لے یار بیچارے کا اگر دل ہے اتنا تو اس کو بھی رکھ رہا ہے ٹیم کے اندر ہمارے بڑے بڑے پلیئرز ہیں جو کیسے شکل کی بدہ سہیت رہے ہیں بیس بیس تیستی سال کھیلتے رہے ہیں بس وہی ہوتا ہے بھئی یہ حسن پرست قوم ہے جو بھی حسیر آدمی ہوتا ہے اس کو جو ہے ہر فیلڈ میں پرفیکٹ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے کیونکہ ہم نائنٹیز میں پیدا ہی ہوئے ہیں اس قسم کے فلموں کو دیکھ دیکھتے ہیں جس کے اندر سب سے خوبصورت آدمی سب سے اچھا آدمی ہوتا تھا جو کی ہیرو ہوتا تھا اور سب سے بچکل آدمی سب سے برا ویلن بھی ہوتا تھا تو ہمارے دماغ کے اندر کئی ناکیوں سب کانشنس وائنڈ میں وہ بیٹھا ہوئے اور ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جو خوبصورت آدمی ہے وہ مسیح ہے اور جو بدصورت آدمی ہے وہ ویلن ہے اس کے اوپر لانتے بھیجتے رہا ہوتا خوبصورتی کے بیس کے اوپر کرکٹر بھیل بنتے رہے ہیں لوگ کھیلتے رہے ہیں پچیس پچیس سال کرکٹ ٹیم کے اندر کھیلتے رہے ہیں without even basic knowledge of the game match awareness نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جو کہ اتنی important ہوتی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے لیکن پھر بھی وہ ٹیم کے اندر رہے ہیں بلکہ سپر سٹار بھی گئے ہیں خیر آج کی ویڈیو میں اتنی بات کروں گا اور بھی بڑی خبریں آئی نہیں ہیں جن کے بارے میں اگلی اپیسوڈ کے اندر ان کو کور کرنی کوشش کروں گا اور جو میچز ہو رہے ہوں گے ان کے بارے ہی بات کریں گے ہماری بھی افغانستان کے ساتھ جو سیریز ہے وہ بھی شروع ہونے والی ہے تو اس کے بارے بھی بات کریں گے لیکن میں امین ہوں گا آپ کو اسے نیکس ویڈیو کے اندر اپنا خیال رکھئے گیا بمرہ سے نہیں ڈرتے عبداللہ شفیق نے کہہ دیا ہے بھائی بمرہ سے نہیں ڈرتے اور مین بات یہ ہے کہ یہ confidence ہے یا over confidence یہ نہیں پتا شاید confidence ہو کہ بمرہ سے نہیں ڈرتے ان کا جو فیر تھا پاکستانی بیٹسمن کا وہ شاید اس لیے ہو گیا کیونکہ بمرہ آ رہے ہیں 11 مہینے بعد لگ باگ ایک سال ہو گیا ہے ان کو کرکٹ سے دور رہے انجریز وغیرہ اس سے باپسی کر رہے ہیں تو شاید بمرہ کا confidence ڈاؤن ہوگا اور عبداللہ شفیق یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا confidence صحیح رہے گا کیونکہ وہ ہوتا ہے ایک بندہ بہت زیادہ gap کے بعد آ رہا ہے اور آپ continue کھیل رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے یہ تو بہت دن بعد آ رہا ہے ہم اس کو کھیل لیں گے اچھے سے تو وہ خوف شاید وہ جو ڈر نکل گیا ہوگا کہ ہاں بمرہ اس لیول کا بولر ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور سافدھانی کے ساتھ اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے یہ رائی والری والا جو سین ہے جو بنے گا دو تاریخ کو اس میں پتہ چلے گا بھائی کے دو سپٹیمبر میں کون کتنا بڑا شیر ہے کس کے اندر کتنا confidence ہے پتہ چلے گا مزہ آئے گا لڑائی ہوگی بڑانت ہوگی وہ جو جنگ ہوگی میدانے کرکٹ پر اس میں بہت مزہ آنے والا ہے باقی عمر اکمل کا کیا سین ہے دیش چھوڑ رہے ہیں کسی اور ٹیم سے کھیلنے کی سوچ رہے ہیں پاکستانی پلیئر کے ایک دو کھلاڑیوں کے نامے سے میں نے سنے کہ وہ کئی اور سے کھیلنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ لیویل نہیں مل رہا پاکستان میں اس لیے وہ شاید چھوڑ کر کسی اور کنٹری سے کھیلنا چاہ رہے ہیں جیسے کی محمد آمیر نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ وہ آئی پیل کھیلنا چاہتے ہیں اگر انڈیا والے ایکسپ کر لیں تو ہو سکتا ہے یہاں پر آ جائیں وہ پلیئر تھے جو آگ پر چل رہے تھے اگنی پریقشہ دے رہے تھے وہ کس کا کون سے پلیئر ہیں اور کون کوچ ہیں میں نے پہلی بار دیکھا کہ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے میں نے اپنے انڈین سیریلز میں دیکھا تھا کہ اگنی پریقشہ اور اس سے گزرنا پڑے گا یہ وہ تب جا کر تمہیں کچھ ملے گا کامیہ بھی ملے گی لیکن پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کیا کہو گے اس کے بارے میں میں تو تھوڑا سا وہ ہوں کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ایسا پاکستان میں بھی ہوتا ہے بھائی کومنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہو اپنا سب کچھ کیا کہتے ہو کیا بومرہ سے پاکستانی ٹیم کو پلیئرز کو ٹرنا چاہیے یا نہیں کیسا لیول ہے وہ بھی آپ بتا سکتے ہو پھلال انڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی